یہ کہانی ہے ایک ایسے سکس کی جو الیکٹرونک کی دکان چلاتا تھا بعد میں کانگریس سے سترہ سالوں تک راجستان کا مکھ منتری رہا انہیں آدھنک راجستان کا نرماتہ بھی کہا جاتا ہے اندرا گاندی سے کھلی بغاوت کرنے کے بعد بھی کانگریس کی طرف سے سترہ سالوں تک راجستان کا مکھ منتری رہنا سرل بات نہیں ہوتی یہ کہانی ہے راجستان کی راجنیتی کے آدھار اسطمق کہہ جانے والے موہن لال سکھاڑیا کی سکھاڑیا ہڑوتی کے نیتا تھے ہڑوتی یعنی کوٹا کے آسپاس کے چلے بارہ بھونڈی اور جھالا بار سکھاڑیا کا جنم 31 جولائی 1916 کو جھالا بار میں ہوا وہ ایک جین پریوار سے سمبند رکھتے تھے ان کے پیتا کا نام پرسوتہ ملال سکھاڑیا تھا جو بمبائی اور سوراست کے اچھے کرکیٹروں میں گینے جاتے تھے سکھاڑیا کا پریوار ان کے جنم کے کچھ دنوں بعد ہی ادھے پور رہنے چلا گیا ان کی پرارمبیق سکھا ناتھ دوارہ میں اور ادھے پور میں ہوئی پڑھائی میں ان کی روچی سامان نے تھی اس کے بعد وہ بمبائی یعنی کی ممبائی چلے گئے جہاں انہوں نے وی جے ٹی آئی یعنی کی بیر ماتا جی جا بائی ٹکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل اگر میں موہنلال سکھاڑیا کا نام آپ کے سامنے لوں تو آپ کے ذہن میں ادھے پور استحط موہنلال سکھاڑیا ینورسٹی کا نام آتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موہنلال سکھاڑیا کے جیون کی اصل کہانی کیا ہے انہوں نے اپنے راجنیتک جیون کو کیسے جیا ان کا پاریوارک جیون کیسا رہا ان کے مرتیو کیسے ہوئی اور آخر سترہ سال تک راجستان کے مکھمنتری رہنے کے بعد آج انہیں کیسے بھلا دیا گیا موہنلال سکھاڑیا کی کہانی اجادی کے لیے اندولن چھڑا ہوا تھا یہیں سے شروعات ہوئی سکھاڑیا کی راجنیتی کی وہ کالج میں سٹوڈنٹ یونین کے مہا سچپ چنے گئے اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے نیتا جی سبحاز چندربوس سردار بللب بھائی پٹیل اشوک مہتا اور یوسیپ مہرلی جیسے بڑے بڑے نیتاؤں کے سمپرک میں آئے کہا جاتا ہے کہ نیتا جی کے ساتھ اندولن کرتے ہوئے وہ جیل میں گئے اور ڈیر سال تک جیل میں رہے اس کے بعد وہ آفیس ناتھ دوارہ آ گئے یہاں کرنوں نے ایک الیکٹرونک کی شاپ کھولی اور یہیں سے بھارت کی آجادی کے لیے الگ الگ یوجنائے بنا کر انہیں کریانویت کرتے رہے سکھاڑیا کی بیواہ کی کہانی بھی بہت روچک ہے میوار میں پرزا منڈل کی راجنیتی گتویدیوں میں اپنی اگرنی اسٹھیتی بنانے سے پہلے موہن لال سکھاڑیا نے اندو والا سکھاڑیا کے ساتھ اندر جاتی بیواہ کر لیا بیعور کے سکھت ایوام پرگت سیل سماج کی لوگوں نے آرس سماج کی ویدی کریتی سے یہ بیواہ ایک جون 1938 کو سمپن کروایا اپنے سنسمنوں میں سکھاڑیا نے خود لکھا کی بیواہ کے بعد ناتھ دوارہ جا کر ماں کا آشیرباد پانا میرا کرتب بھی تھا جو مجھے سب سے ادھک بھیپون اور مانسک روپ سے کشٹ پر لگ رہا تھا لیکن مجھ میں آکروش بھی بہت تھا جو ماں مجھے بچپن سے اس نے ایسے پالتی رہی تتہ ہجاروں کلپنائیں میرے لیے سنجوتی رہی وہی آج مجھ سے ملنے میں آتھ مگلانی اور موہ دیکھنے میں گھنا اور موت کی انبھوتی کر اٹھی ہے میرے لیے بسم پرستی تھی اس میں ماں کا بھی کیا دوست تھا وہ ایک ایسے باتا برن میں پلی تھی جیبن بھر شینات جی کی بھکتی ایوام سادنا میں چھوہ چھوٹی کی پرشت بھومی میں سنتت سلنگڑ رہی وہ بھلا میرے اس بیوہ سے کیسے پرسند ہو کر آسیروات دے سکتی تھی اور ان کے اس بیوہر کے پرتی میرا کروہ بھی کیسے سانت ہو سکتا تھا دونوں اور کی مجبوری تھی مطروں کی مقتتہ کا پرکشن بھی اسی سمیہ ہونا تھا مجھے پتا چلا کہ نات دوارہ کا بیشنہ و سماس سکری روپ سے میرا ویروت کرنے والا ہے لیکن میرے مطروں نے اس کی تنک بھی پرواہ نہیں کی اور مجھے ایک بگھی میں بر اور اندو کو بدو کے ویس میں بٹھا کر میرے چاروں اور گھیرہ بنا کر ایک جلوس نکالا جلوس نات دوارہ کے پورے بجار میں گھوما موہن بھائیہ جندہ واد کے نارے بھی لگائے گئے پورے شہر کی پرکرما کی کسی بھی ویروت میں مطروں کے پیر نہیں اکھڑے سائد مکھ منتری کے روپ میں ایسا بھب اور اپورب اتصاہ جنک جلوس نہیں نکلا ویسا وہ یہ انوکہ اور بلکشن جلوس تھا آج بھلے ہی کانگریس نے موہن لال سکھاڑیا کی جنم صدابدی کو بھلا دیا ہو مگر راجستان کی راجنیتی کے جانکاروں کا مط ہے کہ سکھاڑیا کانگریس پارٹی کے سکھر نہرو گاندی پریوار کے خاص ہونے سے زیادہ سیلف میڈ راج نیتا تھے سکھاڑیا کی یہ کہانی کتنے لوگ جانتے ہیں عام لوگوں کی بات چھوڑ دیں تو ایسے کتنے کانگریس کے نیتا ہیں جو موہن لال سکھاڑیا کی یہ کہانیاں جانتے ہیں کہ وہ سترہ سال تک راجستان کے سیم رہے کانگریس کو راجستان میں انہوں نے کھڑا کیا اور اس کے بعد چار راجیوں کے گورنر رہے موہن لال سکھاڑیا کی کہانی شاید کوئی نہیں جانتا گنے چنے لوگ ہوں گے جو ان کے قریبی ہوں گے اور آج ان کو یاد کر کے ان کے آنکھوں میں آزو چھلاک آتے ہوں گے جانکار بتاتے ہیں کہ نہرو بھی سکھاڑیا کو مکھ منتری نہیں بانانا چاہتے تھے لیکن انتتہ وہ سہمت ہو ہی گئے سکھاڑیا کی مکھ منتری پل سے ویدائی حالہ کی 1971 میں ہوئی تھی لیکن ان کی کرسی پر سنکٹ دو سال پہلے 1979 میں راشت پتی چناؤوں کے وقت ہی آ گیا تھا اس چناؤوں میں کانگریس کے برکت اللہ خان صرف چرن ماتھور سہید چار ویدائیکوں کے علاوہ سکھاڑیا سہید سبھی کانگریس ویدائیکوں نے اندرہ گاندی کے مرجی کے خلاب پالٹی کے ادھکیت پتیاشی کو ووٹ دیا تھا بس یہیں سے سکھاڑیا کو میڈم کے گسے کا سکار ہونا پڑا ویدائیکوں کے بہومت ہونے کے بابجود اندرہ گاندی کے نردیش پر 8 جولائی 1971 کو سکھاڑیا کو اپنا پت چھوڑنا پڑا اور 9 جولائی کو اندرہ گاندی نے اپنے وشوست برکت اللہ خان کو مکھ منتری بنایا 1972 سے 77 کے بیچ سکھاڑیا کرناٹک آندھ پردیش اور تمین لانڈو کے راج پال رہے اس کے بعد وہ ادھے پور سے سانسد بنے دو فروری 1982 کو بیکہ نیر میں سکھاڑیا کا نیدھن ہو گیا سکھاڑیا 13 نبمبر 1924 کو 38 سال میں پردیش کے سی ایم بنے اور لگاتار 17 سال تک اس پد میں آسین رہے کہتے ہیں کہ سکھاڑیا بھارت کے پردھان منتری بھی بنتے لیکن نہرو اور گاندھی پریوار سے دو دو ہاتھ ہونے کے چلتے وہ پردیش تک سمٹ کے رہے گئے ایسا نہیں ہے کہ سکھاڑیا کا جیبن رویواد رہا کئی سارے آروپ جو ان کے جیبن میں لگے 1908 میں ناتھ دوارہ کے مندر میں سونے کی گڑھوڑی کا آروپ لگا سکھاڑیا نے جانچ کے لیے راجستان ہائی کوٹ کے جج کی ادھکشتہ میں آیوگ بنایا آیوگ نے سکھاڑیا کو نردوز گھونسد کر دیا دراصل سادڑی نیم کا جگہ میں ایک بیپاری تھا اور اس بیپاری کا نام تھا گھوماوت اس کے یہاں دو سو کلو سونا پکڑا گیا اور اس کے بعد کانگریسی نیتاؤں کے کہنے پر کسٹم ادھکاریوں نے گھوماوت کے اوپر دواو بنایا کہ وہ کہے کہ اس میں آنسک روپ سے سونا موہنلال سکھاڑیا کا ہے لیکن اس نے ایسا کہنے سے منع کر دیا اور بعد میں اسے اس کی سجا بھی بھوتنا پڑی انیس سو سٹھ سٹھ کے چنابوں میں جب کسی دل کو بہومت نہیں ملا تو سکھاڑیا نے بیپہچ کے چھے ویدھائکوں کو توڑ کر سرکار بنائی جس کے ویروہد میں جائپور میں ہنسک پردرشن ہوئے اور جوہری بجار میں سات مارچ کو پولیس کی گولی سے سات لوگ مارے گئے سکھاڑیا کی جیون میں کئی سارے روچک قصے ہیں سکھاڑیا کو ویدیسی نسل کے کتے پالنے کا بہت شوق تھا ان کے بگلے میں گریٹ ڈین نسل کا کتہ اور کتیا لوسی تھے سکھاڑیا جب ادھائپور میں ہوتے تھے تو پول کو خود گھومانے کے لیے یونیورسٹی کیمپس میں لے جاتے تھے پول کی مرتو حیدر آباد کے راج بھون میں ہوئی جب سکھاڑیا راج پال تھے سکھاڑیا کا نیدن دو فروری 1982 کو بیکہ نیر میں ہوا تھا لیکن ان کا انتیم سنسکار ادھائپور میں ہوا کہتے ہیں کہ لوسی سکھاڑیا کی پارتھپ دے ہیں کے پاس رات بھر گمسوم رہی سکھاڑیا کو جیپ چلانے کا شوق تھا خود جیپ چلا کر لانگ ڈرائپور پہ جاتے تھے 1964 میں انہوں نے آرمی کی نیلامی سے ایک جیپ RSL 6077 خریدی تھی یہ جیپ 1958 میں ہوئے یود میں سینہ کے دوارہ اپیوک کی گئی تھی سکھاڑیا جب دو چار دن کے لیے ادھائپور آتے تھے تو وہ سبھے واک کے لیے جیپ ڈرائیو کرتے تھے ان کے مطری یشوند کوٹھاری بتاتے ہیں کہ سبھے سات بجے سے پہلے ان کے سورج پول اسثیت راجستان اگری کلچر ڈیپو وہ جیپ لے کر پہنچ جاتے تھے اپنے ہاتھوں سے بیج اور خاد کے بیگ جیپ میں رکھ کر وہ فارم ہاؤس جاتے تھے 1985 میں ان کی پتر ودو نیلیمہ سکھاڑیا نے سکھاڑیا کی پتنی اندو والا سکھاڑیا کو ادھے پور سے لوگ سفا کا چناؤ لڑوایا اس چناؤ پرچار کی سب سے خاص بات رہی کہ اندرہ گانڈی خود اس میں پرچار کرنے آئی کہتے ہیں کہ کانگریس میں رہنے کے لیے اندرہ گانڈی کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری تھا لیکن موہنلال سکھاڑیا نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی آگرا میں جب موہنلال سکھاڑیا کے بیٹے کی شادی ہوئی تو خود اندرہ گانڈی ریسپسن میں شامل ہونے آئیں سکھاڑیا جب مخمنتری تھے تب ان کے کچن کے جمعہداری سنکالالو اس کی پتنی پر تھی سنکر سکھاڑیا دمپتی کے کھانے میں پسند نا پسند گھی تیل و مرج مسالوں کی ماترہ سے واقع تھا سنکر سی ایم گیسٹ ہاؤس کے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اس کی ایک بیٹی تھی جو سی ایم ہاؤس میں لون میں سکھاڑیا کی پتریاں چندہ اور مدو کے ساتھ کھیلتی تھی سنکر کی پتری بڑے ہونے پر سکھاڑیا نے دھرم پتا بن کر خود اس کا کنیا دان کیا وہ مخمنتری رہے اور آندھ پردیس تین راجیوں کے راج پال رہے لیکن آخری سمیہ تک ان کی یہ عادت نہیں چھوٹی کی جب وہ یاتراؤں میں ہوتے تو کھیتوں میں رک جاتے کسانوں سے باتیں کرتے اور کسی پینڈ کے نیچے چار پائی پر کھانا کھانے بیٹھ جاتے وہ اکیلے نہیں تھے پورا بڑا ٹیفن رہتا تھا اور بڑے سے چار پائی میں بیٹھ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے وہ یاترہ کرتے کئی بار تو کسانوں کی بڑی بڑی سمسچائیں وہ خود ایسے ہی سلجھا دیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ کئی سارے لوگ اپنے گھروں کی نجی سالہ ہے لینے تک سکھاڑیا کے پاس چلے آتے تھے آج کانگریس کے یوہ کارکرتا سائد ہی موہنلال سکھاڑیا کو نہ جانتا ہو نہ تو ان کی جہنتی منائی جاتی اور نہ ہی ان کی یاد میں کوئی کارکرم رکھا جاتا ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آج کانگریس موہنلال سکھاڑیا کے نقصے قدم پر چلے تو اسے اپنا کھویا ہوا وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے لیکن میڈیا آوس رازستان نے جیسا ہمیشہ کی طرح آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے بیچ کچھ ایسی روچک کہانیاں لے کر آئیں گے جو آپ جانتے نہیں ہیں لیکن جاننا چاہتے ہیں کشت کی یہ دوسری کہانی آپ نے دیکھی اگر آپ کو اچھی لگی اور آپ کو لگتا ہے کہ رازستان کی یہ سسوی مکھ منتری کے بارے میں ہر ایک سکس کو جاننا چاہیے تو آپ اس کہانی کو ادھک شہدک تک شیئر کریں اگر فیس بک میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ادھک جانکاری کے لیے www.mediahouse.com پر وزید